اچھا ڈاکس صاحب موجودہ ملکی صورتحال پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کے رائے بھی لینا چاہوں گا اور آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی رہی بلکہ اس کے بعد کچھ شاید آپ کی میٹنگز بھی رہی تو آپ خان صاحب کے بارے میں جو بھی آپ کے ملاقات رہی ان سے آپ نے ان کو کیسا پایا اور کیا آپ نے ان کو گائیڈ کیا ہے کس حوالے سے ان نے آپ سے مشورہ مانگا اور موجودہ صورتحال پہ کچھ علماء ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ قانون کا معاملہ ہے اے صرف رائے لینا چاہیے کچھ علماء یہ بھی کہہنے کہ جو بھی ہوا ہے ان بچوں کو ایک موقع دینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے یہ کچھ کیا ان کی ویڈیوز بنا لینے چاہیے ان سے کانسلٹ لے لینا چاہیے ان کے پیرنٹ سے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے اور باقی خان صاحب نے آپ سے کس حوالے سے اس کی میٹنگ میں شامل تھا تو اس سے متعلق بہت ساری باتیں تھیں اور میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ جہاں ایک حکومت کے پاس ملک کے فنانشل پرابلم کی ریسپونسیبیلٹی ہے فورن پولیسی کی ریسپونسیبیلٹی ہے ایڈوکیشن کی ہیلتھ کی وہاں ایک اور بہت ضروری ریسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ طبقات میں سے سب سے نیچے طبقے سے لے کر وزیر آزم تک ان سب کی تربیت کی بھی ضرورت ہے تو ایک نظام ہونا چاہیے ایک تربیت کا نظام یعنی پاکستان میں ایک سڑک پر جھاڑو دینے والے سے کیا توقع ہے کہ اس کے اندر کتنی پاکستانیت ہو اور کیا سکلز ہوں اور اسی طرح ایک پاکستانی کلرک سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایک پاکستانی کمیشنر سے کیا ہے ایک پاکستانی یعنی عدالت کے جج سے کیا ہے اور ایک وزیر آزم سے کیا ہے تو اس سلسلے میں کچھ سٹینڈرز بنے ہونے چاہیے جن کو سائنٹیفکلی ہم تربیت کریں اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں کچھ بہت خرچہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارے پاس ایک انفرسٹرکچر مسجدوں کی شکل میں اور پرائیم بی سکولوں کی شکل میں پورے پاکستان میں پھیلا ہوئے خیر وہ تو ایک بات تھی پھر اس میں کچھ باتوں پر کچھ عمل ہوا کچھ نہیں ہوا جہاں تک تعلق ہے موجودہ حالات میں دیکھئے وہ ایک شیر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ یک بھیک نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سڈلی اس طرح ہو جاتا ہے یہ نہ فصل پکتی ہے اور پھر ایک دن وہ لاوہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے شورٹ ٹرم میں تو کیا کرنا ہے اس میں سے ایک آپشن یہی یہ بھی ہے کہ بھئی ان کو بلایا جائے ان کو اگر آپ کسی مجرم کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کا کیس تھا نا جو ایک بچی چھوٹی سی بچی تھی کسور میں کسور میں واقع ہو گیا جب اس بندے کو ٹریس کیا گیا تو وہ اسی جرم میں دو تین دفعہ جیل میں جا چکا ہے اور جب مجرم اس طرح کا جاتا ہے تو وہاں اس کی چمڑیوں دھیڑ دی جاتی ہے اور وہ واپس آ کے پھر وہی کچھ کرتا ہے پھر وہی کام کر رہا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں نظام ہونا چاہیے کہ جرم کرنے والوں کی تربیت کا کوئی بندبست ہونا چاہیے اور ان محرکات پر غور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جرم کرنے کے ارتقاب تاہم میں کسی لیگل اس میں نہیں پڑتا کچھ جرم کی جو سزا ہے جو حقدار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن ہمارے معاشرے کے لیے ہمیں اب لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے اور ہمیں جو معاشرے کا انٹیلیجنشیا ہے جو اکیڈیمیا ہے جو یہاں کی بیروکریسی ہے جو یہاں کے باقی پاور سٹرکچرز ہیں ان تمام پاور سٹرکٹرز میں جو لوگ ہیں جن کی سے ہے ملک کے نظام میں ان کو اس بات پر سوچنا ہوگا کہ اگلے پانچ سال بعد ہمارے ملک کا نوجوان کہاں ہوگا ہمارے ملک میں کس طرح کی تعلیم دی جائے گی ہمارے ہاں کس طرح کی سکل سکھائی جائے گی ہم معاشرے کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہتی کم قسمتی کی بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ تمام لوگ جو ملک کے بڑے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں شاید انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ پانچ سال کے بعد ہمارے ملک کا نوجوان کہاں ہوگا ہمارے تینک ٹینکس کوئی ایسے اگزسٹ نہیں کرتے جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج سے دس سال کے بعد ہماری ایگری کلچر کے اندر کیا کیا چینجز آنے سے تو ہم نے کوئی اپنا جو فورسی ایبل فیوچر ہے اس کے لئے کوئی پلاننگ نہیں کی میرے خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ اس سلسلے میں وہ تمام لوگ جو پاور سٹکچرز میں اوپر ہیں وہ اپنی پرارٹی میں سے ٹاپ پرارٹی پہ یوتھ کو رکھیں دیکھیں میری عمر کے لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا اس ملک کے ساتھ وہ کر دیا ہے اب یہ ملک کیسا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کا ہمارا آج کیسا ہے دیکھیں نا ہمارا کل برا تھا اس لئے ہمارا آج برا آج برا ہے آج ہمارا اچھا ہو جائے گا تو ہمارا آنے والا اچھا ہو جائے گا میرا ایک شیر ہے وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار اور اب میں ہوں کہ جو مجدہ آئندہ ہوں وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار اور اب میں ہوں کہ جو مجدہ آئندہ ہوں اگر آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک گروئنگ یعنی کامیاب پاکستان کے اندر سانس لیں اور ہمارے جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ اس سے بھی بہتر پاکستان میں سانس لیں تو اس کی انویسمنٹ ہمیں آج سے کرنی ہوئی اور اس کے لئے ہم سب کو اپنے ذاتی فائدے کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا پڑے ہیں یہ بات ایک عام آدمی کے لئے بھی ہے اور اس آدمی کے لئے بھی ہے جو کہ ہمارے پاور سٹرکچرز کے اندر اوپر پانچ چھے جو طبقات ہیں وہ اوپر موجود ہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ صرف ٹپ آف آئس برگ ہے یہ صرف ایک ٹپ آف آئس برگ ہے جو پچھلے چار پانچ دنوں میں ہوا ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک باتیں ہو سکتی ہیں وہ میرا یہ ایک ہر شیر ہے کہ جو اہد تھا اعتدال کا وہ گزر چکا ہے جو اہد تھا اعتدال کا وہ گزر چکا ہے یہاں جو اب واقعات ہوں گے شدید ہوں گے اور اسی کی پوزیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ یہاں جو اب واقعات ہوں گے شدید ہوں گے ہیں روح نمائی کے منتظر وہ عظیم منظر جو سب کے وہم و گمان سے بھی وعید ہوں گے اور جو مہوے نشو و نماء ہیں فطرت کی وادیوں میں وہی اشارے مسررتوں کی نوید ہوں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آج پر انویسٹ کریں اور ہم نے اپنے کل پر انویسٹ نہیں کیا تھا جس کے نتیجے میں آج یہ حالات ہوئے ہیں تو میرا تفسرہ یہی ہے اس کے بارے میں